اسلام علیکم دوستو ویلکم آن وکار کرکٹ شو بہت بڑا پھنڈا آئی سی سی چیمپیانس ٹروفی دو ہزار پچیس جس کا حل نکل آیا ہے پرابلم سالو ہو چکی ہے جو بوتے ہیں کاٹتے وہ ہی ہیں ایسا تو نہ ہو کہ بویا کچھ اور ہو اور کاٹے کچھ اور ایسا نہیں ہوتا ہے ایک بات ہو گئی ہے یہ اور وہ کہتے ہیں کہ کتے کی جو دم ہے وہ کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی آپ اس کے ساتھ جتنا اخلاق پیار محبت جتنی بھی آپ نرمی مطلب کر لیں وفادار ہوتا ہے اس بات میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن اس کی جو دم ہے وہ کبھی سیدھی نہیں ہوتی ہے اور اسی طرح بھارتی میڈیا کی جو عادتیں ہیں وہ بھی کبھی سیدھی نہیں ہونی ہے اور بی سی سی کا تو خیر نیکسٹی لیول ہے ہٹ دھرمی کی انہوں نے یعنی کہ ساری ریکارڈ دیں توڑ دی اس مرتبہ برحال جناب مسئلے کا جو حل ہے وہ نکلا ہے اور آئی سی سی اور بی سی سی آئی کی ایک طرف سے پھٹے بھی گئی ہے ریال میننگ کے اندر کہ وہ اس وقت سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں ہائیبریٹ مارل کہیں جو بھی کہیں انہوں نے اپنی بات جب وہ کافی حد تک منوالی اور اس کا سلیوشن بھی شاید وہ یہی چاہتے تھے اب اگر پی سی بھی اس بات کی اوپر آ رہا ہے تو آپ پیچھے کیوں ہٹنے کی اوپر مجبور ہوں گئے آپ کہ آپ وہاں کیا جواب دیں گے کہ جب ہو آپ کے ملک کے اندر ٹی ٹونٹی ورنڈ کپ کھیلا جارہو بھارت نے میچ کھیلنا ہو اور بروڈ کاسٹر چاہتا ہے کہ انڈیا ورسیس پاکستان ہو اور آپ یہاں پہ یہ لکھ کے دیں گے پی سی بی چیئرمن محسن نکمی کو اور آئی سی سی اور بی سی بی بی سی سی آئی رہ سائن کرنے ہیں کہ تل جو ٹونٹی تھرڈی وان تاک ٹورنمیٹس ہیں کہ یعنی کہ آپ کے جو ایگریمنٹس ہوں گے یعنی کہ دو ہزار اکتیس تاک بھارت نے جس میں تین آئی سی سی کے اور ایک آئی سی سی کا ٹورنمیٹ جو ہے اس دوران ہوسٹ کرنا ہے بات کیوں پر آتے ہیں پوائنٹس یہ ہے کہ بھارت یعنی کہ سری لنکا کے ساتھ اگر مل کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہوسٹ کر رہا ہوگا اور بھارت اپنے سارے میچز ایڈیا میں کھیل رہا ہوگا لیکن جب وہ پاکستان کے میچ کی باری آئے گی تو بھارت کو جانا پڑے گا سری لنکا کولمبو کے اندر جنڈیا وسیس پاکستان ہوگا تو یہ بھارت کیسے کرے گا وہ تو بچارے جل کے راہ ہو جائیں گے نمبر ٹو اگر پاکستان کے ساتھ سبھی فائنل پڑتا ہے فائنل پڑتا ہے تو جانا پڑے گا کولمبو پاکستان ٹی ٹونٹی میں تگڑا ہے ٹھیک ٹھاک اور آپ کو فائنل تک لے کے جا سکتے ہیں اگر فائنل میں پاکستان جاتا ہے فائنل آپ کو باہر کھیلنا پڑتا ہے تو آپ کے پاس کیا بچے گا آپ کی جو ساری اکڑ ہے گھمڑ ہے وہ پھر کدھر جائے گا تو بھرہ درہ محسن ڈکوی نے جو اس وقت پاکستانی فینز کو جو اپ ڈیٹس دی ہے جہاں تک اپ ڈیٹس کی سمجھ آتی ہے کہ بندے نے جگرہ دکھایا ہے اور سٹینڈ جو ہے وہ اس نے اپنا ابھی بھی برقرار رکھا ہوا ہے کہ ون ون سچویشن ہے ایسا نہیں ہو کہ انڈیا نہ ہے اور پاکستان جو بھاگ کے چلا جائے ایسا نہ ہو میں نے ایک بات شروع میں منشن کی تھی کہ جو بوتے ہیں ہم کاٹتے وہی ہیں اگر ہمارے جو لاسٹ کے دو آئی سی سی چیئرمن گزرے ہیں جس میں جو تھے نجن سیٹھی اور زکا اشرف اگر انہوں نے اس وقت سٹینڈ لیا ہوتا نا دو ہزار تئیس کے اوڈی آئی ورلڈ کپ سے پہلے تو آج یہ دن ان کو نہ دیکھنا پڑتا پاکستان جب ہائیبرٹ موڈل کی اوپر کرواتا ہوں ان سے یہ اوڈی آئی ورلڈ کپ تو آج دیکھتے ہیں کہ بھارت آتا یا نہیں آتا بھارت پھر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اب اگر آگے ایگری میٹس ہو رہے ہیں تو پاکستان کو ریٹن جے لکھوانا ہے پلس بی سی سی آئی کے سائن چاہیے آئی سی سی کے سائن چاہیے تاکہ یہ دوبارہ نہ بھاگ پائیں اب انڈیا وز پاکستان نہ انڈیا میں ہوگا تو پاکستان میں نہیں ہوگا تو انڈیا میں بھی نہیں ہوگا تو یہ ہے وہ ون ون سچویشن برحال جناب پاکستان گرکڑ بورڈ نے جو پتہ شوکی ہے اگر یہی ہے کہ نہ انڈیا جائیں گے اگر انڈیا نہیں آتا تو ہم انڈیا نہیں جائیں گے انڈیا بے شک پاکستان نہ ہے پہلا وہ کونسا مطلب دوڑ کے آ رہے تھے تو اگر یہ ہے تو پھر پاکستان نے یہ بہت بڑی ون ون سچویشن نو ڈاؤٹ آباؤٹ یہ پاکستان کی بہت بڑی جیت ہے جہاں پاکستان کو تو یہ ایک تورنمیٹ ہوس کرنا تھا نا دوہزار اکتیس تاک لیکن بھارت کو تو کہیں بیچار آپ ایشک آپ بین کریوڑ کریں تو بھارت کے تو آپ جل گئی ہے جو ریالٹی ہے تو پی سی بی اگر یہ سٹینڈ ہے تو یہ بہت تگڑ ہے ہم سپورٹ کر رہے ہیں پی سی بی کو بہائنڈ ویڈ پی سی بی اور اس بات میں کوئی دور آئے لیے تو لیٹس سی کیا ہوگا آج بھی ایک سپیشل ڈے ہے اور جو سب کچھ کلیئر ہونا ہے خیر پاکستان کی طرف سے تو آپ کلیئر ہی ہے اب بھارت کی طرف سے دیر ہے کہ وہ کیا یہ جو ڈیمانڈ ایکسپٹ کرتے ہیں یا نہیں اپڈیٹ سے چلے گئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا